موسیقی اور اس کلام کے لیے فرمائش بیتی مجھے اتش کرنے لگا ہوں موسیقی آہ 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 مولا نہیں ہے کیا آہ 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 تیری گلی میں کہ ملتا ہے دو جہاں کب سودا تیری گلی میں ملتا ہے دو جہاں کب سودا تیری گلی میں جس کو نہ تور پر بھی دیکھا گیا کسی سے جس کو نہ تور پر بھی دیکھا گیا کسی سے ملتا ہے وہ ہدا بھی دیکھا تیری گلی میں ملتا ہے وہ ہدا بھی دیکھا تیری گلی میں اور شاہ صاحب کیا ہوم لکھتے ہیں تو بندہ خدا ہے حق ہے کہ حق نما ہے تو بندہ ہدا ہے حق ہے حق ہے کہ حق نما ہے کہ جنت کا راستہ ہے سیدھا تیری گلی میں کہ جنت کا راستہ ہے سیدھا تیری گلی میں اور شیر تو اس کے بہت ہی خاص ہیں بہت بڑا کلام ہے اور اس کا مکتاب کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ ہر آن شان آنا اللہ بنانے والا کہیں سبحان اللہ ہر آنشان آلام اللہ بنانے والا کہ محمود تجھے ساسائل تیرا تیری گلی میں کہ محمود تجھے ساسائل تیرا تیری گلی میں کہ ملکی کہ محمود تجھے ساسائل تیرا تیری گلی میں محمود تیری گلی میں محمود تجھے ساسائل تیرا تیری گلی میں ملتی نہیں ہے کیا شہر اب مدد سرائی کے لئے تشریف لاتے ہیں غازی اسلام حضرت عبداللہ شاہ غازی کے شہر کراچی سے تشریف لاتے ہوئے ہمارے میمان سید شبیر شاہ حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیضان محدث ہزاروی آستانہِ علیہ خنکام ابو عباد شریف سلام علیکم ورحمت اللہ میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ بلند آواز سے بلند آواز سے دورت باق پڑھ لیجی صلی اللہ علیہ وسلم اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ ان کے سیوہ غرم نا سنم خانا چاہیے ان کے سیوہ غرم نا سنم خانا چاہیے میرے ساتھ مل کر خشاہ مل ہو جائیں ان کے سیوہ حرم نا سنم خانا چاہیے اپنا جیدھر ہو روخ وہی کاشا نا چاہیے اپنا جیدھر ہو روخ وہی کاشا نا چاہیے سبحان اللہ اور بلند آواز سے مقصود ہے حرم سے مجھے صاحبِ حرم مقصود ہے حرم سے مجھے صاحبِ حرم وہ میں نہیں جس کو فقط خانا چاہیے ہاں وہ میں نہیں کہ جس کو فقط خانا چاہیے سب کہہ دیں ان کے سیوہ حرم نا سنم خانا حضور مہدیس آزاروی کے ساوا سارے غلام بیٹھے ہیں کوئی لب خاموش نہ رہے ان کے سیوہ حرم نا سنم خانا بندہ ہو اس کریم کا جو بے حساب دے لے بندہ ہو اس کریم کا جو بے حساب دے اس کی عطا کی حد ہے نا پرما نہ چاہیے چاہیے اس کی عطا کی حد ہے نا پرما نہ چاہیے بلندوا سے ان کے سیوہرم چاہیے دل کے تقازل آتا ہے لب پر وفور شوک دل کے تقازل آتا ہے لب پر وفور شوک اے شوک یاد رکھ تجھے ایسا نہ چاہیے اے شوک یاد رکھ تجھے ایسا نہ چاہیے تسلیم اور رضا کے سیوہ کچھ نہ چاہیے تسلیم اور رضا کے سیوہ کچھ نہ جانیے تسلیم اور رضا کے سیوہ کچھ نہ جانیے ہر ہر آدائے یار پہ نظرہ نہ چاہیے چاہیے ہر ہر آدائے یار پہ نظرہ نہ چاہیے 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 ان کے سیوہ رم نہ سنم خار نہ چاہیے محمود اہل عشق و عدب کی ہے یہ روشن محمود اہل عشق و عدب کی ہے یہ روشن ہر دم قدم ہر دم قدم بکو چھائے جانا نہ چاہیے 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 ہر دم قدم بکو چھائے جانا نہ چاہیے اب کوئی لب خاموش نہ رہے بلند آوا سے ان کے سیوہ رم نہ سنم خار اور بلند آوا سے ان کے سیوہ رم نہ سنم خار حضور مفقر اسلام پیر طریقت حراب عشریت ابو زین ڈاکٹر پیر سید محیدین محبوب مدد العالی کی زیر اسدارت عرص مسعود کی آخری دن کی آخری نشست جاری و ساری ہے دعوت خطاب دوں گا عالم نبیل فازل جلیل حضرت علامہ سغید احمد زیا صاحب جو کہ کہوٹا سے تشریف لائے وہ اپنے نورانی اور بیدانی خطاب سے ہمارے قلوب حضان کو منور فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیضان محدث ہزاروی آستانہ علیہ خنکہ مبو عباد شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ لی خمسطن نطفی بہا حر الوباء الہاتمہ المصطفی والمرتدہ وبناہما والفاتمہ مابادہم من نسلہم قد جانی من قبلہم مابادہم من نسلہم قد جانی من قبلہم العابدو والباکرو والصادقو والقازمہ سم مردی سم متقی سم اسکری سم مہدی حضرت امام الخاتمہ حمدو صلاة کے بعد شکر گزار ہوں صداتِ عزام کا کہ مجھ گناہگار کو پھر سے یہاں پر حاضری کا موقع فرام کیا گیا میرے لیے یہی سعادت کی بات ہے قوتِ سلطان امیر از لائلہ حیبتِ مردِ فقیر از لائلہ حیبتِ مردِ فقیر از لائلہ فقرِ اُریان گرمییں بدرو ہنین اور فقرِ اُریان بانگِ تکبیرِ حسین فقرِ اُریان بانگِ تکبیرِ حسین جو کچھ کائنات کو ملا درِ سیدہ زہرہ سے ملا جو کچھ مل رہا ہے ملے گا یا قیامت کے بعد تقسیم کیا جائے گا وہ سیدہ زہرہ کے در سے تقسیم ہوگا یہ وہ درِ انور ہے جہاں پر جبریلِ امی اپنے جملہ پروں کو سمیٹھ کر اجازت لے کے داخل ہونے کے لئے اجازت چاہتے ہیں یہ وہ گھر ہے یہ وہ در ہے جہاں ازرائیل علیہ السلام یہ بھی نہیں بتاتے کہ میں کون آیا ہوں ایک اے رابی اور ایک دہاتی کے حوالہ سے اپنے آپ کو اگاہ کرتے ہیں لوگوں میں دہاتی آیا ہوں قیامت تک آنے والوں میں ملک الموت بے شک ہوں لیکن درِ سیدہ زہرہ پر اظہار نہیں کرتا اس در کا خادم ہوں اور واضح رہے واپس کرنے کے لئے یقین کیجئے کوئی آسمانوں سے بھئی تو نہ اتری آئے ازرائیل ہیں کسی خاص کام کے لئے آئے ہیں لیکن اللہ بتلانا چاہتے ہیں لوگوں یہ وہ دروازہ ہے کہ ازرائیل کو واپس کرنے کے لئے حسنین کریم مین کی ماں کا حکم چلتا ہے آنے والے چلا جاں حکم کس کا چلتا ہے آخری بات ارز کروں قبیلہ بنو سلیم کا ایک بوڑا شخص مسلمان ہو ایمان لائے میرے نبی پاک علیہ السلام کی بہرگاہ میں اس نے اپنی غربت کا مفلسی کا سوال کیا سعید بن عبادہ نے گھوڑا پیش کر دیا آلِ علم تشریف رکھتے ہیں مفتیان حضرات میں تو بلکل بلکل انپرسہ بندہ ہوں ساتھ دن عبادہ نے گھوڑا پیش کیا حضور نے فرمایا اس کا سر کون ڈھاپے گا اس کے سر کو کون ڈھاپے گا تو مولا کائنات حضرت علی مرتضاء نے اپنی دستار اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی اب موقع آیا حضور نے فرمایا کھانا کون کھلائے گا سلمان فارسی اس سائل کو ساتھ لیے مدینہ کی گلیوں میں ایک دروازہ دوسرا دروازہ نہ جانے کتنے دروازے کھٹ کھٹائے کون کھانا دے گا کسی دروازے سے کھانا میسر نہ آیا خیال آیا ایک ہی دروازہ ہے وہ سیدہ زہرہ اسی دروازے کو کھٹ کھٹایا جائے ایک ہی دروازہ ہے جہاں پر نظر انتخاب پڑی سیدہ زہرہ کا دروازہ جب کھٹ کھٹایا جاتا ہے کھا ہے تو کچھ نہیں پر یہ میری مقدس چادر تطہیر لے جاؤ کھالی نہ جائے کھالی نہ جائے سائل بھوکا نہ جائے چادر تطہیر لے جاؤ شمون یہودی کو کہہ دو حضور کی لادلی شہزادی کی چادر ہے رکھ لو کھانے کی اشیاء دو بلکہ میں یوں کہوں گا اس چادر تطہیر سے چھنتی ہوئی نور کی کرنے جب یہودی کے سینے پہ پڑی کہا اللہ کی قسم یہ تو وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کی چادر ہے جس کے بارے میں جن کے فضائل ہم نے تو رات میں پڑے ہیں جاؤ چادر تطہیر بھی لے جاؤ کھانے کی اشیاء بھی لے جاؤ کھانا مل جاتا ہے اقتصار سے آخری بات ارض کر رہا ہوں کھانا مل جاتا ہے حضور کی بارگاہ میں جب قربان جائیں غلام عرض گناہ ہوتے ہیں حضور سیدہِ قائنات کی بارگاہ میں آ کر اپنا دستِ شفقت سر پہ رہ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا میری شہزادی کے اس قرم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یہ وہ دربازہ ہے کہ جو سائل آئے جھولیاں بھر کے جاتے ہیں رمضِ قرآن از حسین آموختیم آتش او شو لہا اندر یا نبی یا نبی یا نبی ماشاءاللہ خوبصورت خطاب فرما رہے تھے کہوٹا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان عالمِ دین اب دعوتِ خطاب دیتا ہوں عالم نبیل فازل جلیل حضرتِ اللامہ جانگیر خان قادری محمودی صاحب کو مدرس جامعہ حنفیہ قادریہ محمودیہ محبوب آباد شریف اس ٹیٹ پر آئیں اپنے نورانی اور ویدانی خطاب سے ہمارے قلوبہ ازانوں کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضانِ محدثِ ہزارویں آستانہِ علیہ خان کا مبوب آباد شریف الحمدللہ وغدا والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمساں قبل خمس شبابا کا قبل حرم کا صحت کا قبل سکم کا غناء کا قبل فقری کا فراغا کا قبل شغل کا حیات کا قبل موت کا سادا کا رسول ہن نبی جل کریم حمدل سنا کے بعد نہائیتی عزت و تقریم کے لائق پریر تاریقت راہ بار شریعت ابو زین ڈاکٹر سید محید دین محبوب قادری حنفی ماتوریدی زیدہ مجدہ کریم ساداتِ کرام علماءِ کرام قرآ ذات حفاظِ کرام بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ تقریب سعید اور سپاک کے حوالے سے سجائی گئی ہے میں محضبان کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن سنا کر اس کے مطابق عمل پیرہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے حضراتِ زیوکار وقت کے دامن میں گنجائش نہیں آپ کے سامنے قرآنِ مجید کی آیت علاوث کی اللہ فرماتے محبوب آپ نے ان غلاموں کو بار بار یاد کروائیے یہ بار بار یاد کروانا ان کے لئے نفع بخش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکا فرمانِ عالی شان جو میں نے آپ کے سامنے پڑا وہ آپ نے کئی مرتبہ سنا دوبارہ یاد بیانی کے طور پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آنے اشاعت فرمایا ایک تنم خمسن قبل خمس پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانا ٹوٹل دس چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور دس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا فرمایا کہ یہ عمل آنے سے پہلے پہلے یہ والا کر لو تمہارے لئے فائدہ بخش ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا شباب آقا قبل حرم اپنے جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو جانو آج چڑتی جوانی ہے آج یہ جوانی مستانی ہے کہیں غفلت کے اندر بسر نہ کر دو کہیں یہ نہ ہو اللہ کے ذکر سے غافل اپنی زندگی کو گزار دو کہیں یہ نہ ہو تمہاری جوانی گزر جائے بڑھاپہ آ جائے جوانی میں آپ نے نفس کا تذکیہ نہ کیا جوانی کے اندر اللہ کی عبادت نہ کی بڑھاپہ آ گیا اب کمر جھک نہیں سکتی رب کی بارگاہ میں جھک نہیں سکتا آج پشتانے سے بہتر ہے جوانی کے اندر آپ نے آپ کو سمجھا لے آپ نے آپ کو بہتر کر لے آقا علیہ السلام نے پیشتر اپنے امتیوں کو اہگاہ کر دیا میرے امت کے وہ لوگوں اللہ نے تمہیں جوانی عطا فرمائی جوانی کو اپنے لئے غنیمت سمجھو اور فرمایا کہ صحت تاکہ کب نہ سکمی آج اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے آج سلامتی عطا فرمائی ہے وجود سلامت ہے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے تمہیں صحت عطا فرمائی ہے تمہارا دماغ سے ہی کام کرتا ہے تمہارے کان سے ہی کام کرتے ہیں زبان سے ہی کلتی ہے ہاتھ سے ہی کلتے ہیں تمہارا وجود سے ہی ہے آج رب کی بارگاہ کی طرف جھک جاؤ آج موقع ملا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی صحت کو غنیمت جانو یہ نہ ہو کل بیماری ایسی آ جائے کل فالج بڑھ جائے کل ایکسیجنٹ ہو جائے کل ایسا مرض لگ جائے رب کی بارگاہ کی طرف نہ جا سکو رب کے حضور جھک نہ سکو محبوب عباد شریف میں نہ سکو اپنے نفس کا تذکیہ نہ کر سکو آقا نے فرمایا میرے غلاموں آج اللہ نے یہ صحت اتا فرمائی اس کو اپنے لئے گنیمت جامن اور فرمایا کہ گناہ اللہ کا قبلہ فقری کا آقا علیہ السلام نے فرمایا آج غنی ہو آج مالدار ہو آج روپیا پیسہ ہے آج تمہارے پاس ہر چیز ہے اللہ کا دیا ہوا رزق موجود ہے لیکن کنجوسی کرتے ہو اس سے خرچ نہیں کرتے وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ جُلْم سے ٹُول کے اس طریقے پر عمل نہیں کرتے آج اگر تمہارے پاس یہ گناہ ہے اللہ نے تمہیں دولت عطا کی اللہ نے تمہیں یہ گناہ عطا کیا آج تمہارے پاس وقت ہے کہ اس سے خرچ کرو یہ نہ ہو سوچتے رہو کہ کل کروں گا کل کروں گا ہو سکتا ہے چلتے چلتے کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تمہاری زندگی چلی گئی تمہارا مال درے کا درہ رہ گیا آج اپنے ہاتھ سے رائے خدا کے اندر دے کے چلو کل اگر تمہاری یہ نافقر کے اندر تبدیل ہو جائے پھر پشتانے کا کوئی خائدہ نہیں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے اگاہ کر دیا اور فرمایا کہ فراغہ کا قبلہ شکلے کا آج اللہ نے تمہیں مصروفیت سے مبرہ کیا ہوا ہے آج مصروفیت کوئی نہیں آج تمہارے پاس وقت ہے رب کی بندگی کا وقت ہے اپنے نفس کے تذکیئے کا وقت ہے اپنے آپ کو سلجانے کا وقت ہے کل ایسی مصروفیت کے اندر پڑ جاؤ کل ایسی مشغولیت کے اندر پڑ جاؤ تمہیں وقت نہ ملے آقا نے اگاہ کر دیا اس کو بھی غنیمت جانو اور آقا علیہ فرمایا حیات کا قبلہ موت کا میرے معبوب کے غلاموں آقا نے فرمایا آج اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے کل موت آنی ہے برحق ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے آج آپ اپنی زندگی کو غنیمت جانو آج اس کے اندر اپنے نفس کا تذکیہ کر لو اپنے آپ کو پاک کر لو ظاہر کی طرح اپنے باطن کو بھی پاک کرو یہی پیغام یہی میسیج محبوب عبا شریف کا ہے اس خانقہ کا یہی میسیج ہے کہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکاؤ اپنے نفس کا تذکیہ کرو اپنے آپ کو پاک کرو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ساتھ محبت کرو آقا کی آل سے محبت کرو آقا کے اصحاب سے محبت کرو یہی میسیج یہاں خانقہ سے دیا جاتا ہے اور سجادہ نشین دربارِ علیہ حاضق یہ دنیا کے کونے کونے کے اندر جہاں بھی جاتے ہیں یہی میسیج ان لوگوں تک پہنچا کے آتے ہیں وہ میسیج یہی ہے لوگوں آج وقت ہے وقت کی قدر کرو آج تمہارے پاس اللہ نے زندگی دی زندگی کی قدر کرو آج صحت کی صحت کی قدر کرو آج اللہ نے تمہیں اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا اپنے نفس کا تذکیہ کرو اپنے آپ کو پاک کرو آقا علیہ السلام سے محبت کرو آقا کی آل سے محبت کرو اور آقا کے اصحاب سے محبت کرو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں اس زندگی کے اندر ان مواقعوں کے اندر اللہ ہمیں بندگی کی توفیق و حمد تصریف فرمائے وما علیہ الا البلا ماشاءاللہ جامعہ حنفیہ قادریہ محمودیہ کے مدرس خوبصورت خطاب فرمارے تھے اب میں ملتمس ہوں جناب مفضرم گلفاز قادری محمودی صاحب سے اسٹیٹ پر آئیں حضور معلم و مقصود کائنات صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں حدیعہ اقیدت پیش فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ہیدری نعرہ غوثیہ فیضانِ محدثِ ہزارویں آستانہِ علیہ خانکام ابو عباد شریف صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وَسَلَمْ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ باہر گئے رسالت میں میں اپنے پیر و مرشد حضر خواجہ پیر سید محمود شاہ محدثِ ہزارویں کناتیا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں آہ تم ہی سے تم نا ہے سرکار مدینے کے تم ہی سے تم نا ہے سرکار مدینے کے دل دیدہ میں ہو دا ہم 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 انوار مدینے کے وہ حسن کے یوسف یوسف بھی رہتے ہیں تا ملنائی وہ حسن کے یوسف بھی بھی رہتے ہیں تا ملنائی جب جبریل و سوی سا بیمار مدینے کے تم ہی سے تملنا ہے سرکار مدینے کے اور سکلین کی خاطر دے سبتین کے صدقے دے سکلین کی خاطر دے سبتین کے صدقے دے دن مجھ سے بی کاری کو دو چار مدینے کے تم ہی ستم نہ ہے سرکار مدینے کے اور پھر سارے جہاں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا پھر سارے جہاں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا دیکھے جو کوئی جلوے ایک بار مدینے کے تم تم ہی سے تمنہ ہے سرکار مدینے کے پھر سارے جہاں کو بھی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا پھر سارے جہاں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا آتا دیکھے جو کوئی جلوے ایک بار مدینے کے تم ہی سے تم جلنا ہے سرکار مدینے کے اور حضرت قبلہ مدس عزاروی نے اسرار کی بات ایسے فرمائی گر عشق سے مجرم بھی پہنچے تو بنے مہرم گر عشق سے مجرم بھی پہنچے تو بنے مہرم مہرم قرآن سے کھلتے ہیں اسرار مدینے کے تم ہی سے تمہنا ہے سرکار مدینے کے اور مکتر دے ایک میں ہی نہیں قربا محمود زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں قربا محمود محمود زمانہ ہے خاکی بھی ہے اولا کی دووار مدینے کے اور خاکی بھی ہے اولا کی دووار مدینے کے تم ہی سے تملنا ہے سرکار مدینے کے تلوار کے سرکار خادری تلوار خادری تلوار خادری خادری خود خادری خادری خدر خادری 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 اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں خلیفہ جبید اقبال قادری محمودی ایڈوکیٹ وہ سٹیٹ پر آئیں اپنے نورانی اور ویدانی خطاب سے ہمارے قلوب اعزان کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیزان محدث ہزاروی آستانہ علیہ حن کا مبو عباد شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ امتہائی عقیدتوں اور محبتوں کے لائق پیرِ طریقت رخبرِ شریعت فخرِ سادات فخرِ عالمِ اسلام ڈاکٹر سید محیدین محبوب سٹیج پہ بیٹھے ہوئے دیگر پیرانِ عظام مشایخ کرام اور چمنستانِ محدث ہزاروی کے خوبصورت پھولو آپ خطہِ پاکستان اور کشمیر کے دور دراز پہاڑوں سے چل کر عشقِ مصطفیٰ عدبِ مصطفیٰ کو سمیٹنے کے لئے خانکا محبوبہ باد میں تشریف پلائے ہیں میں نائنٹی نائنٹی ٹو کے اندر ڈگری کالج حجیرہ آزاد کشمیر کے اندر ایف ایسی کا طالبِ علم تھا جب خانکا محبوبہ باد کے منظورِ نظر پروفیسر اشفاق احمد قادری صاحب جو آج کل مسکت یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے ہیں انہوں نے حکم دیا کہ حضرت صاحب کا ٹینچ کے اندر ایک پروگرام ہے آپ اس میں آ جائیں نائنٹی ٹو میں کشمیر کے اندر فلڈ آیا پل ٹوٹے ہوئے تھے اور میر پور سے پھر ہوکے ہم راول پنڈی کے اندر پہنچے صبح اس عظیم شخصیت کا دیدار نصیب ہوا جنہوں نے جن کو دیکھ کے وہ امام نسائی اور مولا علی کی وہ اولاد وہ امام وہ سارے کے سارے وہ نورانی چہرہ وہ قرآن سامنے اور وہ درس کا کام جس طرح بچوں کو کوئی پڑھاتا ہے جس میں کوئی پیری نہیں تھی جس میں کوئی ظاہریت نہیں تھی اپنے بچوں کو جس طرح کوئی درس پڑھا رہا ہوتا ہے اس طریقے سے میں ان کے ہاتھ پہ بائت ہوا اور اس سے قبل شاید مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اہلِ بیتِ اتخار کا کیا مقام ہے حضور کا عدب و عشق کیا ہے حضور کی اولاد کا کیا عدب ہے حضور کی اولاد کا کیا مقام ہے اصل دین کی روح کیا ہے اس دین کے ساتھ اس تاریخ میں کیا ہوا ہے اور اس دین کے ساتھ جو ہے وہ مورخین نے کیا کیا مزاد کیا ہے یہ اس پیر خانے کی کرامت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنے اپنے جو شیوخیں ان کی کرامات کا جب ذکر کرتے ہیں کوئی دولت کی اس دنیا کی بات کرتا ہے کوئی اپنے کسی ترقی کی بات کرتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پیر خانے کی سب سے بڑی اکرامت یہ ہے کہ یہ پیر خانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب و عشق سکھاتا ہے یہ پیر خانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آلِ پاک اور اصحابہ اکرام کا عشق و محبت سکھاتا ہے یہ پیر خانہ انسانوں کو ان گناہوں سے نکال کر ان گناہوں کی بٹھیوں سے بلکل ایک سفید ریشے کی طرح نکال کر جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اپنے میری دین کو بیٹا ہے آج جن آلات کے اندر اور سپاک کی تقریب ہو رہی ہے مایوسیاں ہیں پریشانیاں ہیں لوگ معاشی طور پر بھی پریشان ہیں لوگ فکری اور روحانی طور پر بھی ریاست کے اندر پریشان ہیں ایک ایسے اہد کے اندر ہم سانس رہے ہیں جہاں پہ انسانیت دم توڑ رہی ہے جہاں پہ آج وحشت کا راج ہے جہاں پہ کسی کے پاس اس ریاست کے اندر بسنے والے انسانوں کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے ایک پارٹی کبھی دیکھتے ہیں دوسری کو بھی دیکھتے ہیں تیسری کو بھی دیکھتے ہیں بھارا بھارا پارٹیوں کو اس ملک کے اندر دیکھتے ہیں کبھی چائنی موڈل کی بات کو بھی دیکھتے ہیں کبھی ایرانی موڈل کو دیکھتے ہیں کبھی ہم دنیا کے مختلف موڈلز کو یہاں پہ یہاں کے سیاستدان اس خطے کے اندر لوگوں کو مختلف روپ دکھاتے ہیں لیکن کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے جہاں سے انسانیت کو سکھ کا سانس مل سکے لیکن الحمدللہ خان کا مہبوباد کا وہ پروگرام جو ان کے نانا سے لے کر آج تک انسانیت کے لیے سکھ کا پیغام ہے یعنی وہی خلافت کا پیغام ہے جس کے اندر ساری تفریقیں مٹ جاتی ہیں جس کے اندر ایک پورا معاشی نظام اس کے اندر موجود ہے اس خلافت کے اندر نہ صرف انسانوں کی ظاہری تربیت کا سامان موجود ہے بلکہ اسی خلافت کے اندر انسانوں کی باطنی تربیت کا پروگرام موجود ہے اسی خلافت کے اندر انسانوں کے پاس سماجی پروگرام موجود ہے اسی خلافت کے اندر انسانوں کی فکری تربیت کا پروگرام موجود ہے اسی خلافت کے اندر آج کے اہد میں عالمی طور پر اسلام کے خلاف جو ساتھ سے ہو رہی ہیں اس کے لیے اس خلافت کے اندر ایک پورا پیغام موجود ہے ایک پورا پروگرام اس کے اندر موجود ہے ورنہ آج حالات ایسے پہنچ چکے ہیں کہ شاید مایوسیوں پریشانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے آج کا انسان بٹک رہا ہے آج کے بچے تعلیم کے لیے ترس رہیں آج کے بزرگ دوائیوں کے لیے آج دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں آج رشتے چوٹ رہے ہیں آج کے معاشی نظام کے اندر وہ محبتیں وہ پیار وہ رشتے وہ انسانیت وہ دم توڑتی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ خانقہ محبوب آباد نے اس ملک کے اندر ایک پیغام دیا ہے کہ ہم کسی فرقہ واریت کے اندر نہیں جائیں گے ہم اس ملک کے اندر جو فرقہ واریت ہے اس کی ہم مذہمت کرتے ہیں مذہب کے نام کے اوپر جس طریقے سے انسانوں کو تقسیم کیا گیا اس ریاست کے اندر آئے روز جس طریقے سے نئے نئے مذہبی رجانات بنا کر ایک دکان ایک کمرشل سسٹم کو جس طریقے سے لاغو کیا گیا الحمدللہ خانقہ محبوب آباد کی وہ تاریخ ہے کہ محدثین کی وہ تاریخ ہے وہ صوفیہ کی تاریخ ہے وہ اپنے نانا سے لے کر آج تک انسانوں کی خدمت کے اندر مصروف ہیں وہ انسانوں کی ظاہری تربیت بھی کرتے ہیں وہ انسانوں کی باطنی تربیت بھی کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کی عرص پاک کی یہ جو سالانہ تقریب ہے یہ پیغام ہے آج پورے ملک کے انسانوں کے لیے کہ آئیں ملکے خانقہ محبوب آباد کے پروگرام کو عام کریں آئیں اس پاکستان کو جس طریقے سے یہ جو سرکہ واریت کا بارود گلی کچو کے اندر پھیلا دیا گیا ہے اس بارود کو محبتوں کی شما سے جلا کے اس بارود کو ہم ٹھنڈا کریں اس بارود کو محبت کی خوشبو سے ہم پورے عالم کو معتر کریں اور خانقہ محبوب آباد کی اس فکر کو ساتھ لے کر پیر صاحب کے ساتھ ملکے اس ملک کے اندر امن محبت مساوات کا جو ہے وہ ہم ایک پورا ایک نظام قائم کرنے کے لیے جد و جید کریں و آہر دعوانان الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ پروفیسر جوید اکبال قادری محمودی روگیٹ صاحب خوبصورت خطاب فرما رہے تھے ہمارے سٹی ساؤنڈ یاسر بھائی جو تشریف فرمائے ہیں ان کے ایک ممبر ہیں اکاش علی ان سے میں ملتمیس ہوں وہ سٹیٹ پر آئیں اور مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء موسیقی